نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے کڑے احتساب کے سفر کو پڑاؤ کی تلاش کولم نگار ہے نصر جعوید اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریر سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org نی آئی سیو بی اے ایچ ڈاٹ او آر جی باسی کڑی میں بہت عرصے بعد پھر عبال آیا ہے ایمکیم کے خالد مقبول صدیقی نے وفاقی کابینہ سے مستعفی ہونے کی دھمکی دی ہے شکایت ہے کہ عمران حکومت کراچی کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی اس زم میں بارہا کیے وعدوں پر عمل درامت نہیں ہو رہا صدیقی صاحب نے اعلان فرمایا تو ریکیولر اور سوشل میڈیا میں تھر تھلی مچ گئی لوگوں کو یاد آنا شروع ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو قومی اسیملی میں اکثریت حاصل نہیں جولائی 2018 کے انتخابات کے دوران واحد اکثریتی جماعت بن کر ابری تھی چودریوں کی کاف لیک لندن میں مقیم قائد سے باغی ہوئی ایمکیو ایم اختر مینگل کی جماعت اندرون سندھ کے وڈیروں پر مشتمل جی ڈی اے اور بلوچستان کی بی اے پی نے یکسو ہو کر اسے دلبر بنا دیا خان صاحب وزیر آزم منتخب ہو گئے ان کے اتحادی تتر بتر ہو گئے تو وزارت عزمہ پر فائز نہ رہ پائیں گے صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس نے اب تک دل خوش فہم کے حامل مسلم لیگ نون کے پرستاروں کو شہباز شریف صاحب کی فراست بھی یاد دلا دی ان ہاؤس تبدیلی کے امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مارچ دو ہزار بیس کا انتظار شروع ہو گیا دیکھے ہیں بہت ہم نے والی بے اتنائی کی وجہ سے میں میڈیا پر ہاوی ہوئے حیجان سے لطف اندوز نہ ہو پایا سیاست دانوں کی کلابازیوں سے کوئلہ ہوا میرا دل اگرچہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کر پایا کہ عمران حکومت کے وزراء کی ایک موثر تعداد ایمکیو ایم کو منانے کے لیے متحرک ہو گئی ان کے کپتان بہت مغرور تصور کیے جاتے ہیں تواتر سے یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اتحادیوں کے منت ترلے کرنے کے عادی نہیں حکومت جاتی ہے تو جائے وہ کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے ایمکیو ایم نے مگر روٹے یار کا رویہ اختیار کیا تو مبینہ طور پر ان کے براہ راست حکم کی تعمیل میں اس جماعت کو منانے کی کاوشیں شروع ہو گئیں وہ بلا آخر مان گئی تو کوئی اور اتحادی جماعت نراز ہو جائے گی اور آنے والے کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا امران حکومت کی اتحادی جماعتوں پر نگاہ رکھتے ہوئے اگرچہ ہم اس حقیقت کو نظر انداز کر چکے ہیں کہ میں این آروں نہیں دوں گا کہ دعوے دار کی حکومت نیب قوانین میں ایسی ترامیم کرنے پر رضا مند ہو گئی ہے جن کی بدولت احتساب کا عمل بہت تیزی سے سست ہوتا نظر آئے گا امریکی صدر سے ملاقات سے قبل گزشنا برس جولائی میں واشنگٹن میں امریکہ میں قیام پذیر پاکستانیوں کے ایک تاریخی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ احتساب بیورو کے ہاتھوں گرفتار ہوئے چوروں اور لٹیروں کو جیل میں وی آئی پی سہولتیں محصر نہیں ہوں گی قانون سب کے لئے برابر ہوگا جیلوں میں فقط سی کلاس ہوگی اس کلاس میں اے سی اور بستر دستیاب نہیں ہوتے سیاسیوں کے لئے خصوصی بیریکے نہیں ہوں گی وہ آدھی مجرموں کے ساتھ ذلت و عذیت کا سامنا کریں گے وزیر آزم کے اس عہد پر عمل درامت کے لئے صدارتی حکم سے ایک آرڈیننس بھی جاری ہوا اس آرڈیننس کے ہوتے ہوئے بھی اگرچہ عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف صاحب احتساب کی حوالات سے لاہور کے ایک اسپتال پہنچائے گئے تھے بعد ازہ انہیں علاج کی خاطر لندن بیجنا پڑا آصف علی زرداری بھی زمانت پر رہا ہو چکے ہیں منشیات فروشی کے الزام میں دھرے رانہ سناؤلہ صاحب اب میڈیا اور قومی اسیملی میں گج وج رہے ہیں امید ہے بقیہ چوروں اور لٹیروں کی زندگیوں میں بھی راحتیں چند دنوں بعد لوٹ آئیں گی اگرچہ 2018 سے کڑے احتساب دھوم دھام سے جاری ہوا سفر اب پڑاؤ کی تلاش میں ہے ہماری سیاست معمول کی جانب لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے انقلاب تھک لیا ہے مراد سعید صاحب کی تندو تیز تقاریر البلتہ اب بھی جاری ہیں شہزاد اکبر صاحب قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا سراغ لگانے میں اب بھی مصروف ہیں اپنے کارناموں کی مگر تشہیر سے گریز کرنا شروع ہو گئے ہیں مکمکہ والی دستاویزات کو کابینہ کی منظوری سے خفیہ بنا دیتے ہیں مقامی سیاست میں مہا ذرائی کی شدت میں جو کمی آئی ہے وہ کسی بھی حوالے سے حیران کن نہیں اس کولم میں تواتر سے فریاد کرتا ہوں کہ جولائے اس کولم میں تواتر سے فریاد کرتا ہوں کہ جولائے 2018 میں انتخاب ہوئے تھے انقلاب فرانس یا ایران جیسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا تحریک انصاف بل آخر سسٹم کے ساتھ سمجھوتے کرنے کو مجبور ہوگی سسٹم بل آخر جیت گیا ہے اس کے مطابق ہماری ہر نو کی اشرافیہ کو اس کے جسے کے مطابق حصہ ملتا رہے گا دری اثنہ میرے اور آپ جیسے لاکھوں دہاری دار اور تنخواہ دار بتنصیبوں کو دل تھامے آئندہ ماہ کے آغاز میں سوئی گیس کے بلو کا انتظار کرنا ہوگا مہنگائی کی لہر توانہ ہوتی رہے گی عمران خان صاحب کے ایک بہت ہی چہیتے مشیر جناب عبدالرزاق داؤت صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس زم میں ہماری عذیتوں کا سبب انہوں نے کاروباری طبقات کو ٹھہرایا کاروباری لوگوں کو دوش دیتے ہوئے اگرچہ وہ یہ حقیقت فراموش کر گئے کہ وہ خود بھی کوئی درویش صفت بوئی سکاؤٹس نہیں ہیں ان کا خاندان ان بیس گھرانوں میں نمائی ترین تھا جو ایوب خان کے دور میں اپنائی پالیسیوں کی بدولت وطن عزیز میں ہر کاروبار کے اجارہ دار بن گئے تھے عمران خان صاحب ایوب خان سے وابستہ نام نہا ترقی کے اس اشرے کو جو 1958 سے 1968 تک مسلط رہا بہت حسرت سے یاد کیا کرتے ہیں وزیر آزم کے منصف پر فائز ہونے کے بعد وہ یقیناً اس اشرے کو دہرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں سے نئے اجارہ دار گھرانے ہی نمودار ہوں گے میرے اور کے دلزار کے کوئی اختیارات باقی نہیں رہیں گے ہم سر جھکائے بجلی اور گیس کے بل ادا کرتے رہیں گے اپنی نوکریوں کو غلامانہ بیبسی سے برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ہمارے ہمساہ ممالک میں مگر جو ہو رہا ہے اس پر بھی نگا رکھنا ضروری ہے مودی سرکار کے خلاف عوامی مضاہمت تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی چند دن قبل اس کولم میں دلی کے شاہین باغ کا ذکر ہوا تھا وہاں دھرنا دیئے بیٹھی خواتین کی تعداد گزرے اتوار کی شب ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی سنا ہے اب ممبئی اور کلکتہ میں بھی ایسے ہی دھرنے برپا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے بھارت کی طرح اب ایران میں بھی متوسط طبقات بے چین ہو رہے ہیں حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ تہران اور دیگر شہروں میں مظاہرے تعلیمی دارو ہی سے شروع ہوئے مظاہرین میں توانہ ترین آوازیں جینز کے ساتھ ہجاب پہنی بچیوں کی ہیں دنیا کو مسلم خاتون کا ایک نیا رخ دیکھنے کو مل رہا ہے برکا یا چادر میں خوف سے دبکنے کے بجائے وہ اپنے معاشی اور سیاسی حقوق کو با آواز بلند طلب کر رہی ہیں مغربی میڈیا مسلم عورت کے اس حیران کن رخ کی پذیرائی کے بجائے ایران میں پھوٹے ہنگاموں کو اپنے مقصود ایجنڈے کے تحت ایک پروجیک کر رہا ہے ٹرمپ نے خود کو کبھی جمہوریت یا بنیادی حقوق کا محافظ بنا کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا بہت ڈٹائی سے بلکہ وہ دنیا کے ان حکمرانوں کو سراحتا رہا جنہوں نے اپنے عوام کو آمرانہ ہتکنڈوں کے ذریعے گونگا بنا رکھا ہے ایرانی مظاہرین سے یک جہتی کے اظہار کے لیے وہ فارسی میں ٹوئٹس لکھنا شروع ہو گیا ہے اس کا فارسی میں لکھا ٹوئٹ دیکھا تو فوراں میرے ذہن میں ہوئے تم دوست جس کے لپک اٹھا نہائیت دیانتداری سے یہ سوچنے کو مجبور ہو گیا کہ ایران میں جمہوری جدو جہت کی اپنے تئی پذیرائی کرتے ہوئے ٹرمپ اور اس کی انتظامیات نیک طبیعت بچوں اور بچیوں کی جانب سے چلائی تحریک و سبوتاش کر رہے ہیں ایرانی قیادت کے لیے اب آسان ہو گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے بچوں کو سامراج کے ہاتھوں گمراہ ہوئے ثابت کرتے ہوئے ریاستی جبر کے بھرپور استعمال سے کچلنے کی کوشش کرے ایران میں پھوٹے مظاہرین پر ریاستی جبر سے قابو پانے میں کامیاب ہونے کے باوجود اس ملک کی قیادت کو قاسم سلمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے کچھ بڑا کر کے دکھانا ہوگا مشرق وستہ میں تخت یا تختہ والی جنگ کے بجائے مسلسل تناؤں کی کیفیت آنے والے کئی ہفتوں تک لہٰذا برقرار رہے گی اس تناؤں نے تیل کی قیمت میں ہر سو بڑھانی ہے رزاق داؤد کا ویجن اس زم میں ہمارے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی شاہ محمود قریشی کی اس خطے میں آنیا جانیا یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے